نمشکار فرینز آج ہم یہ گئے ویل فین کی موٹر ہے اس کا وائنڈنگ ڈاٹا بتائیں گے اور اس کے 3 سپیٹ کے کنکشن کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتائیں گے چلیے سب سے پہلے ہم موٹر کی جانکاری دے دیتے ہیں یہ موٹر 16 سے لٹکی ہے اس میں یہ کھانچے ہیں جس میں ہماری کوائل فسے گی یہ 16 ہے چلیے اس کی کور کی مٹائی دیکھتے ہیں اس کی کور کی مٹائی 25 ایم ایم ہے انچس میں ایک انچ ہوگی اور اس کا یہ انر ڈایا جس میں ہمارا روٹر گھومتا ہے یہ دیکھئے 44 ایم ایم ہے اور آوٹر ڈایا اس کا ہمارا یہاں سے یہاں تک 78 ایم ایم کے سمتنگ ہے یہ سوریا ہائی سپیٹ فین میں موٹر لگی تھی جو آپ نے ابھی تھم نل میں دیکھ لیا ہوگا یہ موٹر کا جو وائنڈنگ ڈاٹا ہم بتائیں گے وہ 2800 ایم میں ہوگا یعنی کہ یہ ٹو پول کی موٹر بنے گی دو کوائل ہماری رننگ کی ہے اور دو ہی ہماری سٹارٹنگ کی ہے سٹارٹنگ میں ہمارا 3 سپیٹ کا کنیکشن نکلا ہوا ہے اس کی جو سلوٹ ہے اس کی گہرائی کم ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی گہرائی ہماری کتنی ہے کیونکہ ہم نے کافی موٹر وائنڈ کی ہے تو یہ ہمیں سب سے کم اس کی سلوٹ کی گہرائی معلوم پڑی ہے تو ہم اس کی سلوٹ کی گہرائی آپ کو بتانے کی کوسس کرتے ہیں اس کی سلوٹ کی گہرائی ہماری سات ایم ایم ہے اور اس کی چونڈائی دیکھتے ہیں چونڈائی ہماری چھ ایم ایم کے سمتنگ ہے ٹھیک ہے یہ ہماری چھ ایم ایم ہے بناتے ہیں یہ ہماری رننگ کی کوائل ہے اس میں ہم نے کوئی لوپ نہیں نکالا ہے جس طرح سے ہم فرراتا فین کی کوائل بناتے ہیں اسی طرح سے یہ ہماری رننگ کی کوائل بنی ہوئی ہے یہ ہم نے رننگ اور سٹارٹنگ دونوں میں 35 نمبر کوپر وائر استعمال کیا ہے رننگ میں ہمارا 35 نمبر اور ٹن لگائے ہیں 390 ٹن اور کوائل سائز ہے ہمارا 18 انچ اور کوائل پچھ رہے گی ہماری ایک سے چھے میں ایک راؤن اور ایک سے آٹھ میں ہمارا ایک راؤن ٹھیک ہے بیچ میں ہماری چار سلوٹ ڈھیلی جائیں گے اب اسٹارٹنگ کا آپ کو بتا رہے ہیں ایک کوائل ہم جیسے بناتے ہیں ویسے ہی بنی ہے دوسری کوائل میں ہمارے یہ 3 سٹویٹ کے کنکشن نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی ہم نے 35 نمبر کوپر وائر کیا ہے 350 ٹن لگائے ہیں اور دوسری کوائل میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے آگے ہم کنکشن جب بتائیں گے تب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ کون سے وائر میں ہمارا کنکشن ہوگا اور یہ والا ہم نے نکالا ہے میڈیم وائل جب بنائی تھی 175 ٹن میڈیم والا وائر نکالا ہے اب یہ ہمارا آخری کا وائر ہے اور کوائل سائج ہمارا اس کا ساڑھے سترہ انچ رہے گا ٹھیک ہے پھر سیم ہے ہماری موٹر وائنڈنگ کے کافی ساری ویڈیو ہماری چینل پر پڑھے ہوئے ہیں اس لیے ہم صرف اس کے کنکشن دکھائیں گے کیونکہ زیادہ ٹائم ہم خراب نہیں کرتے ہیں تو ہم پہلے سے وائنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کنکشن کس طرح سے کرنے ہیں ہماری موٹر کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھئے آپ یہ ہماری اس کی لیڈ ہے اس میں ایک نیلا وائر ہے ایک بلیک وائر ہے ایک ریڈ وائر اور ایک وائٹ وائر اور یہ ہمارا کیپی سیٹر رہا یہ ہمارا تین ایم 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 دی کا کیپی سیٹر اس میں لگا ہے تو کنکشن کس طرح سے ہوں گے آپ کو یہ بتاتے ہیں یہ ہماری جو اسٹارٹنگ کی کوائل ہے جو لوپ نکلے ہیں یہ ہماری یہ والی کوائل ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی لوپ نہیں نکلا آئے دیکھئے یہ ہمارا دونوں لوپ ہے تو اسے ابھی ایسا ہی رہنے دیجئے اندر کی طرف ہم نے کر دیئے اور یہ ہمارا اس کوائل کا انڈ وائر ہے یہاں سے کوائل شروع کی تھی اور یہاں پہ انڈ کی ہے یہ ہمارے رننگ کے وائر ہیں تو ہم یہ والا وائر اور یہ والا وائر ایک ساتھ جوڑیں گے ٹھیک ہے رننگ اور اسٹارٹنگ کا اس طرح سے دیکھئے آپ تو اسے اس طرح سے جڑیں گے تو اس میں ہم لگائیں گے اپنا بلیک وائر اور ہماری کلوک وائی یہ موٹر گھومے گی یعنی کی سیدھی گھومے گی اس طرح سے اور نیلا وائر ہمارا جائے گا وہ ہمارا رہے گا اس کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک کیپیسیٹر کا وائر جائے گا یہ ہمارے کیپیسیٹر کے وائر رہیں گے اس طرح سے دیکھئے آپ کو لگا کے دکھا دیتے ہیں اچھے سے سمجھنے آ جائے گا اس طرح سے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ نیلا وائر رہے گا اور یہ والا ہمارا جو ایک وائر بچیا ہوا ہے کیپیسیٹر کا جو ہمارا یہاں پہ اس کوائل سے لگے گا جو ہماری کی اسٹارٹنگ کی جس میں لوپ نہیں ایک بھی لوپ نہیں نکلا ہے اس والی وائر اب یہ ہمارے یہ ہمارا وائیڈ وائر رہے گا میڈیم اس پہ لکھا ہے ایم بنی ہے اس میں ہمارا وائیڈ وائر رہے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اور جو ہمارا یہ دونوں کوائل کے بیچ سے ایک وائر نکلا ہوا ہے یہ ہمارا رہے گا لو تو اس میں ہمارا ریڈ وائر رہے گا اسی طرح سے اس کے کنکشن ہوتے ہیں اس کنکشن سے ہماری موٹر پلوک وائی گھومے گی ٹھیک ہے تو میں نے اس کی ابھی آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح سے کنکشن کیے تھے اب میں اس کی آئیسولیشن ساپ کر کے اچھی طرح سے کنکشن کر رہا ہوں کی سے ہمارا لوپ نکلا آئے اسی کا وائر ہے یہ ہمارا اس کے ساتھ یہاں پہ جائے گا اس طرح سے ساتھ میں سلپ لگا لی ہے یہ ہم نے آئیسولیشن ریموور اسپیس استعمال کر رہے ہیں جس کی آئیسولیشن ساپ کرنے کے لیے دیکھئے آپ ہم اب اس کے وائر جوڑ رہے ہیں دیکھئے بلیک وائر ہمارا یہ جس میں ہمارا لوپ نکلا ہوا ہے سٹارٹنگ کے وائر سے یہ لوپ نکلے ہیں تو ہم اس کا ایک وائر لیں گے اور اس طرف سے کومن وائر بنا رہے ہیں اس میں ہمارا بلیک وائر رہے گا اب ہمارا جوڑ یہ لوپ وائر ہے یل جس پہ بنی ہوئی ہے یہ وائر ہمارا رائیڈ وائر میں رہے گا یہ ہمارا رائیڈ وائر ہے اور یہ ہمارا جس پہ یم بنی ہوئی ہے یہ وائر ہمارا وائٹ وائر کے ساتھ جو بلو وائر بچا ہوا ہے نیلا وائلہ اس کے ساتھ ہم ایک کیپسٹیٹر کا وائر لیں گے یہ دیکھئے اب ہمارا ایک وائر بچا ہوا ہے یہ وائلہ جو جس جس کوائل میں کوئی لوپ نہیں نکلا ہے یہ وائلہ اسی کوائل کا وائر ہے یہ ہمارا کیپسٹیٹر کے دوسرے وائر کے ساتھ جوڑ جائے گا ہمارے کنکشن ہو چکے ہیں یہ دو وائر ہمارے کیپسٹیٹر کے ساتھ جوڑ جائیں گے اسی طرح سے اس کے کنکشن ہوتے ہیں تو ہماری یہ 3 اسپیٹ میں موٹر بن کے تیار ہو چکی ہے کوئی بھی سمسیا اس ویڈیو سے جڑی ہو آپ ہمیں کومنٹ میں پونس بھی سکتے ہیں اور چینل پر پہلی بار ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسی طرح کی نولجفل ویڈیو ہم بنا کر دکھاتے ہیں اور موٹر وائنڈنگ کا ڈاٹا دیتے ہیں اور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں